آدھاب ناظرین ماجد آپ کا استقبال کرتا ہے ڈراما زہاگ چوتھا سین آتیدان میں آگ جل رہی ہے آگ کے شولوں کی روشنی اور سائے فریدوں کی چہرے پر ناج رہے ہیں وہ ایک ڈھیلی سی بیس سلی چادر کو غاؤن کی طرح پہنے ہوئے خڑا ہے جس میں جا بجا پیوند لگے ہوئے ہیں آتیدان کی دوسری طرف فریدوں کے مقابل نوشبہ بیٹھی ہے فریدوں کے دونوں طرف سپاہی پہرے پر کھڑے ہیں کامرہ کالینوں اور خیمتی فانوسوں سے سجا ہوا ہے فریدوں مالکہ عالم آخر میں نے کیا قصور کیا ہے کہ مجھے موت کی صدا دی جا رہی ہے زندگی پھرین ہاتھوں نے حل اور ہنسیہ کے سہارے بنجر زمینوں میں بھی پھول کھلائے ہیں اور اناج کے دانے اگائے ہیں ان ہاتھوں نے بھوکوں کو کھانا دیا ہے ناتوانوں کو زندگی بخشی ہے کیا اس کا یہی نام ہے کہ مجھے بے قصور قتل کر دیا جائے میں نے زندگی پر کبھی کسی کا کھون نہیں کیا میں نے کسی کی جان نہیں لی کیا اب میرا فقط یہی گناہ ہے کہ میں غریب ہوں میں ایک معمولی کسان ہوں بے آسرہ بے سہارہ کسان نوشبہ سپاہیوں کو اشارہ کرتی ہے وہ دونوں چلے جاتے ہیں نوشبہ فریدوں تمہارے سرک زخمی ہوں کتنے خوبصورت ہیں میں انہیں چومنا چاہتی ہوں فریدوں حیران ہو کر ملکہ عالم نوشبہ تو کسان ہے نا تو کہتا ہے کہ تو نے زندگی پر بھوکوں کو کھانا دیا پیاسوں کی پیاس پجھائی ناتوانوں کو ناتوانی ناتوانوں کو توانائی دی مرنے والوں کو زندگی دی ہم بھی پیاسے ہیں غریب آکے ہم تیری لبوں سے اپنی پیاس پجھائیں فریدوں ججک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے نوشبہ قریبہ ہم تجھے حکم دیتے ہیں فریدوں مجھے یقین نہیں آتا کہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی ملکہ اور پیاسی نوشبہ تو نہیں جانتا بھاگل یہ ہر چیز پیاسی ہے یہ خوبصورت کالین یہ نقش و نگار سے سجی ہوئی دیواریں یہ جگمغات فانوس اس محل کی ایک ایک اینٹ اس کے اندر بسنے والوں کی ایک ایک سانس پیاسی ہے اسی لئے تو ہمیں تیرے خون کی ضرورت تھی دنیا کی سب سے عالی شان حکومت کے سب سے زیادہ طاقتور شہنشاہ کو ایک معمولی کسان کے بچے کا خون چاہیے تھا اور تیرے گائل ہونٹوں نے انکار کر دیا اب ہماری روح تیرے انہیں ہونٹوں سے ایک گرم بھوسے کی طلبدار ہے کیا تو یہ پیاس بھی نہیں بوجا سکتا فریدوں ملک آئی عالم مجھے نافرمانی پر مجبور نہ کیجئے نوشیبہ ہم انکار نہیں سن سکتے فریدوں میری مجبوری کا مزاق نہ اڑائیے نوشیبہ ہم تجھے زندگی کا سب سے بڑا عزاز بخشنا چاہتے ہیں اور تجھے انکار ہے بے وکوف نوجوان فریدوں اپنی کباہ اتار کر نیچے گرا دیتا ہے میری آنکھوں اور میری جسم پر پڑے ہوئے کھوڑوں کے ان نشانوں سے پوچھو جو تمہارے خید خانوں کا انعام ہیں میری جلتی ہوئی پچھلیوں سے پوچھو جنہیں تمہارے عذاب دینے والوں نے ایک پلنیند کے لیے خیر آتوں سے ترسا رکھا ہے میری جسم پر جلتے ہوئے لوہے سے داگے ہوئے ان نشانوں سے پوچھو ان زخمی انگلیوں سے پوچھو جن کے ایک ایک ناخون کے درمیان پتلی پتلی کینے ٹھوکی جا رہی ہیں نوشبہ اور یہ سب عذاب تجھے اتنا بھی نہیں بتا سکیا کہ انکار فضول ہے فریدوں نہیں میں اسی طرح مرنا چاہتا ہوں کہ میری ہونٹو پر انکار زندہ رہے نوشبہ ایک چھونٹی کی کائنات کے خلاف یلغار ایک معمولی سے کھیڑے کو آسمانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ فریدوں میں کسی سے مقابلہ نہیں کرتا میں تو فقط اپنی مرضی سے جینے کا حق چاہتا ہوں نوشبہ اور اپنے ملک قوم اور شہنشاہ کے لیے مرنے کی عزت فریدوں اگر اسی طرح موت آنی ہے تو کم سے کم یہ نہ کہا جائے کہ یہ موت میری مرضی سے ہوئی ہے نوشبہ نرمی سے مسکراتی ہے فریدوں بیٹھ جاؤ تم ہماری مہمان ہو ہمیں تم جیسے ہمت والے جیالی نوجوان پسند ہیں ہم تمہاری صاحب کو ایک قطر کرتے ہیں تم ہمیں نہیں جانتے ہم تمہیں جانتے ہیں سیستان کے ننگی پہاڑیوں کی اس پار ایک ملگجی سی شام کو کورس داخل ہوتا ہے جس کے آگے قصہ گو کا تاجے کی لباس پہنے ہوئے ایک بھوڑا اپنی بھاری آواز میں گھا رہا ہے میں کچھ لوگوں کے بھاری قدموں کی تیز آہت سن رہا ہوں ہنہنانے ہنہناتے گھڑے جن کی ٹاپو میں آندھیا بندی ہوئے ہیں ایک قدیم تاریخی آواز شاید منگول آ رہے ہیں کورس دہراتا ہے ماضی کے تھنڈے مقبروں میں روحیں چیک رہی ہیں فاطمہ کھڑکیوں کو سکتی کے ساتھ بند کر دو بچوں کو گود میں اٹھا لو دروازوں کو کھلا ہوا ہرگز مت چھوڑو اب ہماری بیواؤں کے ساتھ سرراہ سنہ بلچبر کیا جائے گا ہماری دوشیزاؤں کے کمارے سینوں میں جنڈے گاڑ دیے جائیں گے کورس دہراتا ہے ایک بار پھر بھرپ سے ڈھکی ہوئی وادیوں اور سامپو سے بھرے جنگلوں کی طرف جانے کا وقت ہو گیا وقت ہو گیا ہے کورس دہراتا ہے نوشہ بہا وہ فاطمہ مہت تھی دروازے توڑ دیئے گئے اور شاہی سباہی ایک معصوم بچی کو جو خوف سے اپنے کسان ماں کے غد میں مو چھپائے رو رہی تھی سب اردستی کھینچ کر نیزوں کی سائے میں اپنے برکرفتار گوڑوں پر ڈال کر لی یہ سباہی بھی کبھی میرے طرح کسان تھے میں نے بھی ہمت کر کے انکار کیا تھا میرا بھائی مجھے چھوڑانے کے لیے سباہیوں کے گوڑوں کے پیچھے بھاگا اور نیزے کا شکار ہو گیا میری ماں نے ان سے رحم کی بھیگ مانگی اور تلوار کے ایک وار سے تھی اور کر پڑی جب میں یہ کسان بچی میرے اندر چاکتی رہی میں انکار کرتی رہی پھر ایک دن میں نے ملکہ کا تاج پہنا اور اس کسان بچی کی لاش کو خیدوں نے نوچ نوچ کر خوا لیا فریدوں اتنا خود جھوٹ دیکھا ہے کہ سچ پر ایت سے ایمان اٹ گیا ہے اتنا جھوٹ سنا ہے کہ سچ کی پہچان چاہتی رہی ہے نوشبہ آج پھر میں نے کسان کے زکمی ہونٹوں پر انکار کی آواز سنی جی چاہاں مرنے سے پہلے ان مقدس ہونٹوں کو ایک بار بوسا دوں نوشبہ کی آنکھیں ڈبانے لگتی ہیں فریدوں ملکہ عالم تاجب اور عقیدت سے نوشبہ انکار مقدس ہے فریدوں مگر بالکل بیکار تم اور تمہارے جیسے کروڑوں عربوں مفلس نادار کسان مزور دون میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی دولت سے ہم نے تمہارے خلاف پوری دنیا قرید لیا سائنس ہماری غلام ہے مذہب ہمارا دلال ہے علم و تانش پر ہمارے ٹھیکے دار ہے فوجیں ہتھیار فتوحات کا سلسلہ انصاف قانون سب ہمارے ضرق خرید ہیں تم نختے ہاتھوں سے کب تک ان زبردست قوتوں کا مقابلہ کروگے آخر ایک دن ان طاقت تم کے سامنے پس کر رہ جاؤ گے یا مٹ جاؤ گے یا پھر نوشبہ کی طرح پک جاؤ گے اسی لیے میں چاہتی ہوں میرے نوجوان دوست سچائی کو پہچانو سچائی کے آگے سر چکھا دو فریدوں کوئی تیسرا راستہ نہیں نوشبہ نہیں اگر آتی تان میں جلتی ہوئی اس آگ کو دیکھو کیا اس آگ کے سامنے جلنے یا جلانے کے سوا کوئی اور راستہ بھی ہے برابر رکھا ہوا ٹیلی فون اٹھاتی ہے اور ہدایت دیتی ہے نظرانہ پیش کیا جائے دو خدمتگار نہایت شاندار مرسا وردیاں پہنے ہوئے دو قابیاں لیے داخل ہوتے ہیں جن پر نہایت مرسا کپڑے پڑے ہوئے ہیں قائب فریدوں کے سامنے آتی جان کی روشنی میں رکھ دیے جاتے ہیں نوشبہ کے اشارے پر دونوں خدمتگار باقاعدہ فوجی طریقے پر اٹنشن ہو کر نوشبہ کو سلام دیتے ہیں اور پھر اسی طرح مر کر واپس چلے جاتے ہیں نوشبہ آتی جان کی راکھ جھارنے والی لوہے کی چھڑی سے ان دونوں قابوں کو قابوس سے کپڑا ہٹاتی ہے ان میں ان نو انسانوں کے خون کے لتھڑے ہوئے سر ہیں جو فریدوں کے ساتھ لائے گئے تھے ان کے بھیجے نکال لئے گئے ہیں سر درمیان سے شک ہیں فریدوں خوف اور دہشت سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور زور سے چکتا ہے نہیں نہیں یہ سب جھوٹ ہے انسان اتنا ظالم نہیں ہو سکتا نوشبہ یہ سچ ہے یہ سب سچ ہے ان کے ہونٹوں کو چھوٹ جنہوں نے کبھی انکار کا لپس نہیں جانا ان کے رخصانوں کو ہاتھ لگا کر دیکھو یہ بھی کبھی تمہاری طرح جیتے جاگتے خون سے تابناک تھے فریدوں دونوں ہاتھوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تم ڈرتے ہو کپڑے پھر سے ڈھک دیتی ہے سوچو فریدوں اچھی طرح سوچو یہ تمہاری اکتیار میں ہے تمہاری شان میں قصیدیں لکھی جائیں تمہاری پیشانی سندل سے جگمکائے تمہارے خلے میں مہکتے سرخ خوڑابوں کے بھار ہوں فوجہ تمہیں سلامیں دیں شہنشہ کے ہونٹ تمہاری پیشانی کو بوسان دیں پورے ملک میں عزت کے ساتھ تمہارے تصویریں دکھائی جائیں اور تمہارا سر ہمیشہ زندہ رہنے والے عظیم انسانوں کے عزائب گھروں میں رکھا جائے یہ تمہیں کتے کی موت ماری جاؤ تمہیں کیا پسند ہے فریدوں میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا نو شبا اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو فیصلہ کر لو ہم نے دوروغائی زندان کو حکم دے دیا ہے کہ آج قید کھانی کی تمہاری کوٹری اور ہمارے محل دونوں کے دروازے رات بھر کھولے رہیں گے اور ہم تمہارے فیصلے کا انتظار کریں گے دو قدم باہر جانے کے لیے آگے بڑھتی ہے پھر ایک دم پلٹ کر فریدوں سے مقاطب ہوتی ہے اور ہاں یاد رکھنا کہ جمشید نے صرف ایک جام احجات کیا تھا جو ساری دنیا کا حال بتا دیا کرتا تھا ہمارے پاس ایسے ہزاروں جام ہیں جن کی نظر سے دنیا کے ایسی کونے میں کوئی نہیں بچ سکتا فرار کا کوئی رستہ نہیں دالی بجاتی ہے سپاہی فریدوں کو کھیر لیتے ہیں نوشبہ واپس جانے لگتی ہے فوجی بگل بجاتے ہیں جو اس کی رخصت کا اعلان کرتے ہیں فریدوں سپاہیوں کے حراست میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا روانہ ہوتا ہے چوتھا سین ہو جاتا ہے یہی پہ ختم اگر حصے میں اگلی حصے میں ذکر ہوگا پانچوے سین تک موسیقی موسیقی موسیقی